جی ایسٹی ریٹرن کو آسان بنانے کے لیے سرکار ہر ممکن قدم اٹھا رہی ہے نئے جی ایسٹی ریٹرن میں کیا ہوں گی خوبیاں اس مدد پر جی ایسٹی این کے سی ایو پرکاش کمار سے خاص بات چیت کی ہماری سہیوگی مونکہ یاد اپنے ہمیں سرکار نے جب دیا کہا کہ آپ اس کو بنائیں اور لوگوں کے ٹرائل کے لیے اس کو لانچ کر دیں چولائی کے لاسٹ ویک میں ہم نے پہلے آف لائن ٹول اس کے دیئے جس میں کہ لوگ اپنی انوائز ڈیٹا ڈال کے اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے جو سسٹم سے این ایکس ٹو بنے گا اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے پرچیز ریجسٹر سے مائچ کر سکتے ہیں یہ فنکشنیلٹی ہم نے اس لیے دیا جسے کی میکسیم لوگ اس کو ٹرائے کر سکے کیونکہ اگزیسٹنگ سسٹم سے یہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اور آج تک تقریباً بیس کس ہزار لوگوں نے اس کو استعمال کیا ہے اور ان کے فیڈبیک سے ہم نے کئی سارے اس میں ایمپرویمنٹس بھی کری ہیں مین اس کا جو ہارٹ ہے وہ ہے میچنگ ٹول جو سسٹم سے آپ کا پرچیز ریجسٹر بن کے آ رہا ہے اور جو آپ کے پاس خود کا ہے دونوں کو میچ کرا کے دکھا دیتا ہے کونسی میچ کر گئی کونسی پارسلی میچ ہے یا کونسی بلکل میچ نہیں کری ہے جسے کہ آپ طورت اس پر ایکسن لے سکیں اپنے سپلائر کو کیسے کہ آپ نے یہ اپلوڈ نہیں کیا اس کو اپلوڈ کریں تو جو سمال ٹریڈرز ہیں ان کو اس نئے ریٹن سسٹم سے کیا فائدہ ہوگا نئے ریٹن سسٹم میں ان کے لیے ہم نے سہج اور سگم دو الگ لگ ریٹن کے لیے جیسے چھوٹا بیعباری ہے جو ہمارے نیبرھوڈ شاپس ہیں وہ صرف بزنس کو کنجیور کرتے ہیں ان کے لیے صرف ایک ٹیبل ہے آپ نے کتنے الگ لگ ریٹ وائز بھری ہے اور اس کو فائل کر دیجئے سگم نیکسٹ والا ہے کہ اگر مالیج آپ کچھ بزنس کو بھی دیتے ہیں ان کے لیے سگم تو الگ الگ طرح کے لوگوں کے لیے وہ اس کو الگ الگ فارم رکھا گیا جیسے دیزائن کیا سرکار نے اور اسی طرح سے اس کو ایمپلیمنٹ کیا گیا اگلی خبر کیوں بڑھتے ہیں کہ ان سرکار دو اکٹوبر سے سنگل یوز پلاسٹک کو بینڈ کر رہی ہے پلاسٹک کی بوتل کو بند کرنے کے لیے سرکار نے ایک نیا وکلپ خوش لیا ہے اس کے وکلپ کے طور پر ایم ایس ایمی منترالے کے ادھین خادی گرام مدیوگ آیوگ نے بانس کی بوتل کا نرمان کیا ہے یہ بوتل پلاسٹک کی بوتل کی جگہ استعمال ہوگی اس کے علاوہ کیندری منتری نتن گٹکری نے گوبر سے بنا سابون اور شیمپو اس کے علاوہ کچھی گھانی سرسو تیل سہید کئی اتپادوں کو لانچ کیا ادھر بی جے پی نے مہاراشتر ویدھان سبح چناف کے لیے ایک سو پچیس امیدواروں کی پہلی لسٹ جاری کر دی ہے پارٹی نے بارہ موجودہ ویدھائکوں کو ٹکٹ نہیں دیا ہے جبکہ باون ویدھائکوں کو پھر سے ٹکٹ ملا ہے وہیں راج کے سی ایم دیوین فرنویس ناکپور ساؤتھ ویس سے چناف لڑیں گے بی جے پی کی جاری لسٹ کے مطابق چندرکانت پارٹل کو کوت روڈ سے ٹکٹ ملا ہے اس کے علاوہ شیواجی مہاراج کے پریوار سے شیوین سنگھ کو ٹکٹ ملا ہے وہ ستارہ سے چناوی میدان میں اتریں گے اردیش میں ٹیوریزم سیکٹر کو لے کر بیتے پندرہ اگز کو پی اے موڈی نے لوگوں سے اپیل کی تھی کہ وہ دو ہزار بائیس تک پندرہ ٹیوریس سپارٹ پر جائیں اور گھومیں پی ایم کی اپیل ٹیوریزم سیکٹر کو کافی پسند آئی اور یہ امید بھی جگی کہ سرکار اس سیکٹر کے لیے کچھ خاص کرے گی لیکن ٹیوریزم انڈسٹری کی سب سے بڑی چنتہ دیش کا سڑک انفرسٹرکچر اور یات آیات ہیں دیش میں 32 کلومیٹر لمبی سڑک روزانہ بنتی ہے اس رفتار سے سرکار نے پچھلے وطورش میں 10800 کلومیٹر سڑک بنائی تھی یہ آگڑے بتاتے ہیں کہ سرکار کا دیش کے سڑک انفرسٹرکچر کو صدارنے پر زبردست فوکس ہے لیکن ٹوریزم سیکٹر کی نگاہ میں یہ کوششیں کافی نہیں ہیں ٹوریزم سیکٹر کا ماننا ہے کہ اب بھی دیش میں بہتر سڑکوں اور یات آیات کی دفقتیں موجود ہیں جس کا خامیازہ ٹوریزم سیکٹر کو بھگتنا پڑ رہا ہے زیادہ تر راجے ٹوریزم سیکٹر کو سنجیدہ طریقے سے نہیں لے رہے حالانکہ گجرات، آنتر پردیش اور کیرل جیسے کچھ راجیوں نے ٹوریزم سیکٹر کو بڑھانے کے لیے ضروری اکچھا شکتی دکھائی ہے یہ ایسا ہے کہ 30-35 دیش ہیں دنیا میں جس کا مین انکم ٹوریزم سے ہے ہمارا جو ہے 9-10% انکم ٹوریزم سے آتا ہے یہ ہم لوگ 20% کر سکتے ہیں کیا اور کیوں نہیں کر سکتے ہیں جب بھی ٹوریزم آتا ہے تو وہ پورا جو ایریا ہے اس کا ڈیولپمنٹ ہو جاتا ہے وہاں کے لوگوں کا وکاس ہوتا ہے وہاں کے لوگوں کی انکم بڑھتی ہے دیش کی آرثک ترقی میں ٹوریزم سیکٹر ایک بڑا بھاگیدار ہے لیکن اس سیکٹر کی سمبابناوں کو اور تراشنے کی ضرورت ہے روزگار دینے میں بھی ٹوریزم سیکٹر آگے ہے کیونکہ دیش کے روزگار میں قریب 12% حصہ ٹوریزم سیکٹر کا ہے مطلب یہ کہ ہر آٹھ میں سے ایک وقتی کا روزگار ٹوریزم کشیٹر سے جڑا ہوا ہے آج یہ انڈسٹری قریب 18 ٹریلین روپے کی ہے جو اگلے 18 سال میں قریب دو گنی ہو جائے گی جس سے روزگار بھی بڑھے گا رفلی ساڑھے بارہ پرسنٹ آف دینڈیا ایمپلوئیڈ فورس جو ہے وہ ہوسپٹالیڈی اور ٹوریزم میں ہے اگر اس کو آپ دوسری نظری سے دیکھیں تو وان ان ایوری ایٹ ایمپلوئیز ان انڈیا ٹوریزم ہوسپٹالی میں ہوتے ہیں تو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہر آٹھ لوگوں کو جا آپ ملیں گے ان میں سے ایک ہوسپٹالی ٹوریزم میں کام کرتا ہے ہم لوگ نے ٹرلائز نہیں کیا اتنی بڑی انڈسٹری ہے فور ایمپلوئیمنٹ ٹوریزم سیکٹر کو لے کر لوگوں کے من میں جاگوٹتا بڑھی ہے اس میں کام کرنے کو لے کر پہلے کیزوال اپروچ تھی لیکن اب اس میں بدلہ آویا ہے لوگ اسے فول ٹائم کریئر بنانے کے لیے سپیشل ایڈکیشن اور ٹریننگز لے رہے ہیں سرکاری بھی ایسی پالیسیز بنا رہی ہیں جس سے اس سیکٹر کو فائدہ ہو سبوت مشرا زی بوسنس